ویسے تو آج ہر پاکستانی پاکستان میں ہونے والی کرپشن اور بدنوانی سے تنگ آیا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کی عبدری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں حکمرانوں نے کرپشن کو فروغ دیا اور اس کرپشن میں زندگی کا کوئی ایک سیکشن ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم کہا سکیں کہ اس نے اس بیتی گنگل میں ہاتھ نہ رہے ہوں ان سب میں ایک بہت بڑا نام دیا جاتا ہے وہ ہے ایڈمیر منصور علق ایڈمیر منصور علق صاحب داس نومبر نائنٹی نائنٹی فور سے یک مئی نائنٹی سیم تک پاکستان نیوی کے چیف رہے ہوا یہ کہ جب وہ نیوز چیف بنے تو تھوڑے عرصے بعد ہی انہوں نے پہلے تو ایک پوزل دی کہ یہ نیوی کا پرانا کبارڈ میٹل کا پڑا ہوا ہے اگر ہمیں اسے فروخت کر لیں تو اس فروخت سے نیوی کو کافی سارے پیسے مل جائیں گے اور اس سے ہمیں ایک جہاز خرید سکتے ہیں انہی دنوں پاکستان محسوس کر رہا تھا پاکستان نیوی میں آبدوز بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سیں آبدوزوں کی خریداری کے حوالے سے پاکستان نے حکمت فرانس سے رابطہ کیا اور آخر کار فرانس سے تین رابطہ خریدنے کا تیہ ہو گیا اور یہ معاظہ کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ فرانس اس کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان منتقل کرے گا لیکن پھرچانک پاکستان نیوی کے ہی انٹیلیجنس کے ایک افسر ری ریڈ مل تنویرام تھے اور انہیں پتا چلا کہ اس سودے میں ایک بہت بڑا کرکشم ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس کی انکاری کی اور اس انکاری کے نتیجے میں جب چیزیں سامنے آئی تو منصور الحق کو اپنے عوضے سے استیفہ دینا پڑا استیفہ دینے کے بعد منصور الحق صاحب اپنی فیملی کو لے کر امریکہ کے شہر بوسٹن چلے گئے اور پاکستان میں ان کے خلاف کئی سارے مخدمات شڑ ہو گئے وہاں جا کر بڑی موج کی زندگی گزارے تھے کیونکہ سرمایہ ان کے پاس بہت تھا پھر اچانک یہ ہوا کہ سال دوہزار میں امریکہ میں ایک قانون بن گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اب امریکہ میں ہو لیکن اس کے اپنے ملک میں اس کے اوپر کریکشن کے چارجز ہوں تو شخص کے خلاف اس کے ملک کے علاوہ امریکہ میں بھی ٹریل کیا جا سکتا ہے جب یہ قانون بنا تو امریکی گورنمنٹ نے منصور الحق کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کام سی جیل میں جس میں ان کے اور بھی بہت سارے قیادی تھے منصور الحق صاحب کو بھی اس جیل میں بند کر دیا جب ٹریل شروع ہونے ہی لگا تو منصور الحق صاحب نے امریکی گورنمنٹ سے روکیسٹ کی کہ میرے اپنے ملک میں بھی میرے خلاف یہ مقدمات درج ہیں تو برائی میر بانی مجھے امریکہ سے پاکستان بیٹ دیا جائے اور میں اپنے مقدمات کو پاکستان میں فیز کروں گا چنانچہ امریکی حکومت نے ان کے ہاتھکڑی لگا کر جہاز میں سوار کر دیا جہاز میں سوار ہی نہیں کیا بلکہ جہاز میں ان کی سیٹ کے ساتھ بھی ان کو ہاتھکڑی لگا کر بڑھا کر رکھا گیا لیکن جب مصور پاکستان پہنچے تو انہیں ائرپورٹ سے نیوی کی گاڑیاں ایک مہمان کے طور پر احترام کے ساتھ لے کر ریسوس میں چل گئیں اور وہاں انہیں خانسامہ بھی دے دیا گیا اور ایسی کی صولت بھی مل گیا نیب کی عدالت میں ان پر مقدمہ چرا کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تین اشاریہ تین سو نتر ملین ڈالر کی کرپشن کی جس میں اس کے علاوہ تین ملین ڈالر کی سکریب میں فروت میں کرپشن کی نیب میں مقدمہ چلا اور آخر کار انہیں سات سال قید اور باری جرمانیوں کی سزا ہو گئی جب یہ سزا نو سو گئی تو اس کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک درخواست دی کہ میں حکومت پاکستان کے ساتھ ایک رازی نمک کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کیونکہ اس وقت پاکستان کے سربراہ پروید مشرف صاحب تھے انہوں نے کمال میر بانی کرتے ہوئے حکم دیا کہ مصوف اگر کرپشن کا پچیس سویسد واپس جمع کر دیں تو پلی بارگنگ ان کی ایکسیپٹ کر لی جائے اس طرح سے انہوں نے وہ پیسے جو ایک ساتھ میں جمع کرانے کا وعدہ کیا اور انہیں جیل سے رہا کر دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قسط بھی یہ پیسے نیوی کی ملازمین کی دو سال کی تنہاںوں کے برابر اس میں اور بلچسپ صورتحال اس وقت بنی کہ جب یہ کیس ختم ہو گیا تو منصور الک صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی کہ مجھے میرے واجبات بھی دیے جائیں اور مجھے میری عوضے پر بھی بھال کیا جائے اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے کہا کہ انہیں مالی مرات تو نہ دی جائیں لیکن اگر ان کے عوضے پر بھال کر دیا جائے تو ہمیں کوئی طرح سے اس طرح سے سندھ ہائی کورٹ نے ان کی سکرٹیشن پر بھی حکومت کی جسے سادہ زبان میں کنسنٹ ڈگری کہا جاتا ہے انہیں عوضے پر بھال کر دی اس کے ایک بہت بڑا ایشوز اس کیسے کئی والے سے فرانس میں بھی ہوا وہاں پر بھی بہت ساری انکواری ہوئی جس کے لیے قلیدہ سے پروگرام کرنا پڑے گا لیکن ایک بات اس میں سے اہم ہے کہ اس ڈیل میں آمروڈی نام کے ایک پاکستانی نے جو سخت فرانس میں تھا اور ملیہ لوڈی کے بھائی تھے وہاں پر فرانس کی پولیس نے جب چھاپا مارا تو پتا چلا کہ آمروڈی صاحب نے بھی اس میں سے تقریباً ٹو اشاریہ نو ملین ڈالر وصول کی ہوئے لگتا ہے کہ ہماری ساری شافیہ حساب و قدر جسہ اپنی اہمیت کے حوالے سے جیسے بھی دعا لگتا ہے وہ اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے عزیزوں کے لئے سارے معاملات جائے سمجھتی ہے اور کبھی کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک کو اپنے داروں کو کیا نقصان پہچھاتے ہیں